ایک مثال سے آپ کو سمجھاتا ہوں کہ جس طرح یہ گھاس ہوتا ہے سبزہ ہوتا ہے تو لیلہا رہا ہوتا ہے زمین پر بڑا خوبصورت لگ رہا ہوتا ہے تو ایک آدمی آتا ہے اس کو کاٹنا شروع کر دیتا ہے وہ گھاس وہ سبزہ اللہ سے مخاطب ہو کر کہتا ہے یا اللہ میں تیری زمین پر اس آدمی کو اچھا نہیں لگ رہا یا اللہ میں تیری زمین پر لگا ہوا اس آدمی کو اچھا نہیں لگ رہا یہ مجھے کاٹ رہا ہے مجھے کاٹ رہا ہے اور اپنے بکرے کو کھلائے گا بکری کو کھلائے گا اپنے جانوروں کو کھلائے گا تو آواز آتی ہے اللہ کی طرف سے ہر ادنا چیز کو اعلیٰ چیز پر قربان ہونا پڑتا ہے ہر ادنا چیز کو اعلیٰ چیز پر قربان ہونا پڑتا ہے گھاس یہ سبزہ یہ ادنا ہے اور اس کو کھانے والے جانور وہ کیا ہیں وہ آلہ ہیں تو اللہ کا قانون یہ ہے ہر ادنا چیز کو اعلیٰ چیز پر قربان ہونا پڑتا ہے اس لیے گھاس سے کہا جاتا ہے کہ تجھے اس لیے کاتا جا رہا ہے تجھے اس لیے بکرے کو کھلایا جا رہا ہے بینس کو چارہ اس لیے ڈالا جا رہا ہے وہ جانور تجھ سے آلہ ہے تو جس وقت اس چارے کو گھاس کو بینس نے کھایا بیل نے کھایا بکرے کو کھایا وہ بکڑا بکڑا جو ہے وہ موٹا ہوتا ہے اور اس کے قربانی کے جب دن آ جاتے ہیں نا تو آدمی چھوڑی لے کر بکرے کی گردن پر رکھنے کے لیے آدمی تیار ہو جاتا وہ بکرا وہ بیل وہ اوٹ وہ اللہ سے دعا کرتا ہے اللہ سے التجا کرتا ہے وہ کہتا ہے یا اللہ میں تیری زمین پر اس آدمی کو اچھا نہیں لگ رہا یا اللہ میں تیری زمین پر پھر رہا ہوں یہ آدمی چھوڑی لے کر میری جو ہے زندگی ختم کرنے لگا ہے مجھے کاٹنے لگا ہے مجھے زبا کرنے لگا ہے یا اللہ میں اس آدمی کو تیری زمین پر اچھا نہیں لگتا اللہ پاک فرماتے ہاں ہاں لیکن میرا ایک قانون ہے میرا ایک قانون ہے ہر ادنا چیز کو اعلیٰ چیز پر قربان ہونا پڑتا یہ بکرا یہ اونٹ یہ ادنا ہے اور اس کو کھانے کے لیے جو انسان اس کو زبا کر رہا ہے نا انسان آلہ ہے انسان آلہ ہے اس لیے یہ بکرے پر چھوڑی چلا رہا ہے یہ گائے پر چھوڑی چلا رہا ہے یہ اونٹ پر اونٹ کو زبا کر رہا ہے اب بکرے کا گوشت کھایا تو اب آدمی میں طاقت آئی ادھر اللہ کا نام بلند ہوتا ہے اللہ کے لیے اللہ کی طرف سے آواز آتی ہے کہ میرے نام کو بلند کرنے کے لیے اے انسان اپنی جان کا نظرانہ پیش کرنا اپنی جان کو میرے راستے میں کیا کر دو قربان کر دو اب آدمی اللہ کے راستے میں قربان ہونے کے لیے جب جاتا ہے جہاد میں جاتا ہے اپنی جان کا نظرانہ پیش کرتا ہے تو آدمی کہتا ہے یا اللہ میں تجھے اس دنیا میں چلتا پھرتا اچھا نہیں لگتا اللہ پاک یہی فرماتے ہیں میرے بندے میرا نام آلہ ہے انسان ادنا ہے اللہ کا نام آلہ ہے اللہ کی ذات آلہ ہے اور قیدہ قانون ہے ہر ادنا چیز کو آلہ چیز پر قربان ہونا پڑتا تو اس لیے انسان اللہ کے راستے میں مومن ایمان والا اللہ کی راستے بھی کیا ہو جاتا ہے شہادت نوش کر جاتا ہے کیوں اللہ کے نام پر اللہ کا نام بلند ہے انسان ادنا ہے اللہ کی ذات آلہ ہے اللہ پر انسان اپنی جان کو کیا پیش کر دیتا ہے یہ اللہ کا قانون ہے ہر ادنا چیز کو آلہ چیز پر قربان ہونا پڑتا ہے تو اس لیے فرمایا کہ یہ دین اللہ کا جو ہے نا یہ آلہ ہے دین آلہ ہے یہ انسان ادنا ہے دین اللہ کو بڑا ہی محبوب ہے دین اللہ کو پیارا ہے جس کی خاطر صحابہ نے جانے پیش کی جس کی خاطر میرے اور آپ کے نبی امام الانبیاء محبوب قبریاء حضرت محمد الرسول اللہ سب کہو صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو تائح میں پتھر پڑے ہیں آپ کا جسم مبارک خون سے لہو لہان ہو گیا اور فرمایا کہ اے میرے نبی یہ دین جو ہے نا یہ دین آلہ ہے یہ دین آلہ ہے اس لیے اللہ کے پیارے پیغمبر امام الانبیاء محبوب قبریاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک سے خون جاری ہو رہا دین کے لیے اسلام کے لیے یہ دین قربانی مانگتا ہے یہ اسلام قربانی مانگتا ہے اور اسی دین کے لیے جو ہے سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کربلا کے اندر جو ہے اپنی جان کا نظرانہ پیش کر دیتے ادنا ہے انسان ادنا ہے دین اللہ کو محبوب ہے دین اللہ کو کیا ہے محبوب ہے